اسلام علیکم ورحمت اللہ عالم آن لائن اسپیشل میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید اور پہلے تو میں مفتی صاحب آپ سے یہ پوچھوں گا ایک سوال کہ یہ ستر مرتبہ پڑھنے کا جو سورہ شمس کا ہے ماشاءاللہ بھی تو کروڑوں لوگ اس کو ماشاءاللہ سماعت فرما رہے ہوں گے تو پڑھ بھی رہے ہوں گے ساتھ ساتھ ایک تو اس کی افادیت بتا دیجئے گا اور دوسرے آپ سے گزارش ہے کہ پروگرام آپ پہ ہم ختم کریں گے شیخ عبد الرحمن صدیس کی آواز میں آپ نے سورہ شمس کی تلاوت فرمائی انہی کی آواز میں کچھ دعاؤں کے ساتھ پروگرام ختم کر دیں گے جی پہلے آپ فرمائیے ڈاکس صاحب حدیث کی کتابوں کے اندر کئی جگہوں پر ستر کا عدد ذکر کیا گیا ہے اور کئی ایسی قرآنی آیات یا کئی ایسے وظیفے ذکر کیے گئے ہیں یا بعض اوقات کئی ایسے افراد کی جماعتیں ذکر کی گئی ہیں جس کے بارے میں ستر کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مثال کے طور پر ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی شخص اللہ پہ آلہ درجہ کا توقع اختیار کرے گا تو ایسے ستر ہزار افراد کی جماعت ہوگی جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے تو ستر کا عدد ستر ہزار کا عدد ستر بہتر کا ذکر یہ حدیث کے اندر کئی جگہوں پر آیا ہے محدثین کرام اس سے مراد لیتے ہیں ستر سے خاص ستر کا عدد نہیں بلکہ کسرت مراد لیتے ہیں اب یہاں پر بھی یہ جو کہا گیا ہے بزرگ کے خواب میں کہ ستر مرتبہ سورت الشمس کی تلاوت کی جائے مقصد یہ ہے کہ کسرت کے ساتھ اس کا ورد کیا جائے کسرت سے اس کی تلاوت کی جائے اور بنیادی وہی نکتہ اس میں چھپا ہوا ہے کہ دینداری کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیا ہے اور قرآن سے رشتہ جوڑ لیتے ہیں ناظرین اکرام پروگرام ختم کرنے سے پہلے قاری سعید نمانی صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ دعا کریں اور آپ تمام ناظرین جو اس وقت کرونوں کی تعداد میں مجھے امید ہے پوری دنیا میں اس وقت یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے جیو نیوز کے ناظرین دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں نجانے کس کی دعا بارگاہِ رب العزت میں قبولیت کے درجے پر فائز ہو جائے لیکن اپنے وطن کے لیے اپنے حکمرانوں کے لیے اپنی بستیاں اپنے خطے اپنے گھر ان سب کے ساتھ ساتھ آفیہ کے لیے بھی ضرور دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ اس اغیار کی قید سے جلد از جلد رہائی دلائے آمین بسم اللہ روشی پر لیے اللہم لکا الحمد کلہ و لکا شکر کلہ لا الہ الا اللہ الولی الحمید لا الہ الا اللہ یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض و رب العرش العظیم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان من خلق الخلق واحصاهم عددا سبحان من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا سبحان من تكرم بفضله فلم يترك أحدا ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين ولما ألزم وأوجب غير جاحدين والحمد للہ رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأزواجنا وذریاتنا ومشائخنا من النار برحمتك يا عزیز يا غفار اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا يا ذا الجلال والاكرام اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات الهنا 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 وخالقنا ورازقنا ومولانا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد ولا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ولدا إلا أصلحته ولا جاهلا إلا علمته ولا مسافرا إلا أعنته ولا حقا إلا أظهرته ولا باطلا إلا أزهقته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوال المسلمين في باكستان يا منان يا حنان يا رحيم يا رحمن اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا وأعمارنا وأعمالنا وأموالنا وأوقاتنا وذرياتنا وجعلنا مباركين أينما كنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم وسلم على النبي المصطفى وآله وأصحابه معادن التقوى وينبوع الصفى صلاة تبقى وسلام يترى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين سبحان الله آمين ما شاء الله ما شاء الله جزاك الله تبارك الله